السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایمانوال صحت والی حالت میں ہوں گے سب لوگ اپنی اچھے چھے کاموں میں بیزی ہوں گے آج کا دن میرے لئے اچھا نہیں ہے بہت برا ہے برا یہ سمجھ لیں دکھ بری داستہ میں آپ سے شرک کر رہی ہوں کہ میرے پودے مار گئی ہیں یا مار دیئے گئی ہیں اور ان کی حالت دیکھیں جگہ جگہ ان کے پیس بکھرے ہوئے ہیں اور یہ والا جو پودہ تھا یہ چار ماہ میں گروہ ہوا تھا اور بہت خوبصورت تھا یہ دیکھیں ان کے پیس اوپر سارے ٹوٹے پڑے ہیں اس کی حالت کس نہیں کی ہے بس یہ ہی پتا چال سکا کہ بچوں نہیں ہم سائی والے بچے آ جاتے ہیں میرے بچے کچھ بلیاں اور پرندے ان سب نے ملکہ ان کی حالت یہ کر دی ایک تو موسم نے مات مار رہی ہے اوپر سے بچوں نے مات مار دی ہے اور یہ دیکھیں سارے پیس اس کے اکھڑے میں ہیں اب چھت پر ہونے کی وجہ سے میں ان کی اتنی کیل نہیں کر سکتی دو دن میں صرف اوپر نہیں آئی صرف دو دن نہیں آئی اور بچوں کو موقع مل گیا کیل خود کا اور انہوں نے یہاں شرکا دیا میں نے اتنی محنت کی تھی اس کے اوپر تو جب اتنی محنت کی جائے اور اچانے کی اس طرح سوچتے تو دکھ تو ہوتا ہے یہ دیکھیں اصل میں تو زیادہ دکھ کیس چیز کا ہوا ہے یہ مدر پلانٹ ایک سائٹ پہ کر دیئے تھے بی بی پلانٹر میں نے ایلویر اگر ایک سائٹ پہ کر دیئے تھے اور مدر کے جی آپ کو دیکھ رہی ہیں اتنی اچھ ان کی گروہت جا رہی تھی اس صدیق وقت سے گروہت تھوڑی رک گئی انہوں نے بچوں کو موقع مل گیا ان کو خراب کرنے کا دو دن نہیں آسکی چھت پہ صدیق وقت سے لیکن بہت دکھ ہوا مجھے یہ تھی اب بچوں سے کہا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہا ایک دوسرے کا نام لگا رہے ہیں اور یہ ان کی حالت ہوگی چلے یہ تمہیں یہ کہوں گی وہ گارہ ہے نا ایک اس دل کے ٹکرے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا تو میرے پودو کے ٹکرے ہزار ہوگئے جو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی تھے مٹر کے پودے اس کے پتے بڑے چھنی کر رہے تھے اس کے پتے ہی ختم ہوگئے یہ کچھ بھی اس کا پتہ نہیں گروہ آپ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے مارا مجھے بہت دکھ ہوا ہے اللہ پاک ان بچوں کا ہدایتوں میں کیا کہہ سکتی